الحمدللہ آج ایک ہزار چھار سو چالیس سال کے بعد میرے محترم ناظرین مولوی صاحب نے عمر کی دفاع کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پاگل قرار دیا حضر یہ توبہ کیوں آتے تو رضیت الخمیس میں پھر دوار آواز کیوں پر کیا صحابہ نے پھر کیا نا ادھر شور اٹھا مچایا شور مچایا ادھر شور مچایا اب عمر نے شور کس نے مچایا عمر کے پارٹی نے دونوں نے مچایا دونوں دونوں طرف سے شور مچیے جس نے جھور مچایا ہے دیکھیں جس نے شور مچایا ہے وہ ہمارے نظرین وہ بیعدب ہے وہ صفی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باردام ہے ایک بات سنو گے حضرت علی المرتضاء رضی اللہ عنہ کی امامت قرآن میں ہے میں بات نہیں چال رہا ہوں کوئی سے پوچھ رہا ہوں وہاں بالکل ہے رضی اللہ عنہ نے کہا رضی اللہ عنہ وردامی کہا حسورہ کتاب اللہ ہے کہ پھر اس میں کونسی غلط ہے تو صحیح کہا اس نے اگر علی المرتضاء کی امامت بھی قرآن میں ہے تو قرآن پہ اس نے مان لیا اس نے امامت مان لیا اور رحمہ کی کہا کہ غلط علیہ الوجہ اس پر درد غالب ہے روایت میں ہے حضرت علیہ السلام پر بار بار بھی ہوشکاری ہو جاتی تھی پھر ہوشکاری آ جاتی تھی پھر کہتا تھے کہ اسامہ کے لشکر کو بھیجو پھر کہتا تھے اسامہ کے لشکر کو بھیجو آخر پہ کہا کہ کلم دوات لاؤ میں آپ کے لئے دیتا ہوں تو کس لوگوں کو نکاہ لاؤ کس نکاہ نہیں لاؤ آخر میں حضور اکرم صلی اللہ عنہ دونوں کو نکالا اپنے پاس سے دونوں کو نکالا یہ نہیں کہا کہ بھائی جو نہیں مار رہا کو نکالو جو لکھنے کا کہہ رہا اس کو چھوڑو علیہ السلام ہم موجود تھے پہلی بات ہے یہ بلکل یہ سب جھوٹ ہو رہا ہے بھائی جاؤ نہیں نہیں یہ بلکل جھوٹ کہہ رہا ہے ان کے کلام میں کئی ایک جھوٹ ہیں یہ پہلی بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بے ہوش ہو جاتے ہیں حدیث قرطاز کی جتنی حدیث ہیں دیکھیں اس میں کئی نہیں ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بے ہوش ہو جاتے تھے اس میں کئی نہیں یہ جھوٹ کہہ رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ افتراب باندھ رہے ہیں کئی بھی نہیں ہے کہ وہ اس واقعے میں مثلا ایک دن کسی اور دن بے ہوش ہو گئے وہ الگ بات ہے واقعہ کرتاس میں یہ ہے کہ وہ شدید اسی دن اس واقعہ کرتاس میں یہ تھا کہ وہ شدید بے ہوش شدید بیمار تھے بے ہوشی کا کوئی ذکر نہیں یہ جھوٹ کہہ رہا ہے دوسری بات یہ ہے غلب آل ایک انسان کی غلب یہ دیکھیں یہ بھی جملہ میں آپ اس کا جواب دیتا ہوں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہد بیمار ہوں چاہد سالم ہوں جو انہوں حالت میں نبی ہیں اس طرح نہیں ہے کہ اگر وہ سالم ہیں تو ان کا حکم واجب ہے اگر وہ بیمار ہیں بای صاحب بشر ہیں بشری حالت پر تاریخ ہو جاتے ہیں مطرم یعنی بشری حالت کیا بنتا ہے کیا مطلب بقواز کرتا ہے نقلی پھوچو ہوتی اس کو دوسرے بشر جو ہیں بقواز کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقواز کرتا ہے اور نہیں بشری حالت سے کیا مراد ہے بشری حالت سے ان کے مراد یہ ہے کیونکہ اقل کو گئی تھی بھائی بشری حالت سے ان کے مراد یہ ہے یہ لفظ میں نہیں بولتے ہیں غلب علیہ الوجہ کا کیا مطلب ہے عمر جو کہہ رہتے ہیں غلب علیہ الوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نستجیر البلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکواس پڑھ رہا ہے اس کا بولنے والا عمر تھا اور یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ان پہ غلب عالیه czł! وہ اقل ان کی اقل کو گئی تھی یہ بشری حالات سے مراد یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پاغل بھی ہو جاتے تھے جب بیمار ہوتے تھے وہ پاغل ہو جاتے تھے ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں ایسے مو سے کیا وسیعت لکھ رہے ہیں کیا وسیعت لکھ رہے ہیں پاگل ہو گئے ہیں یہ ان کی حالت ہے یہ رسول پاک لمکی کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں آپ مجھے بتاؤ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ میرے یہ قلم و خاغذ لے کیا ہو کہ میں ایک وسیعت لکھ دوں تاکہ تم اس کے بعد کے بھی گمرانہ ہو جاؤ یہ انہوں نے عقل سے کہی ہے یہ بے ہوشی کے حالت میں ان کی مو سے جو نکل رہے ہیں خود پتہ بھی نہیں ہے بشری حالت ان کے غالب ہو گئی ہے کونسی حالت ہے مجھے بتاؤ تمہارا کیا عقیدہ ہے بے ہوشی کی حالت ہے عقل نہیں ہے عقل نہیں ہے نبی صلی اللہ دیکھو عزیزا میرے بطواز کر رہتے ہیں حضیان کے رہتے ہیں حضیان کے رہتے ہیں عقل نہیں ہے الحمدللہ آج ایک ہزار چھار سو چالیس سال کے بعد میرے محترم ناظرین مولوی صاحب نے عمر کی دفاع کے لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پاگل قرار دیا اس ان کو عقل کا انکار کر رہا ہے جس کو قرآن جس کو قرآن نے کہا کہ وہ بے عقل ہے اس کی دفاع کے لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پاگل بنا دیا کہ وہ پاگل ہو گئے تھے اور بھئی عقل کے حالت میں حکم دے رہتے ہیں ایک بات بتاؤ تمہارا نبی جو ہے ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم یا قلم کاغذ لیا ان کے عقل کیا نہیں تھی یا بشری حالت میں ایسے بے ہوشی بھی تھی میرے بات سنو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بحیثیت بشر بیماری آتی تھی یا نہیں عقل کبھی نہیں کہتی تھی عقل کبھی ان سے دور نہیں ہوتی تھی تکلیف ہو جاتا ہے زخمی ہو جاتا ہے انسان کے دانت میں درد ہے سر میں درد ہے لیکن اس طرح نہیں ہے ایسے ان کے موہ سے جانے کہ پتہ ہی نہیں کیا کہا رہا ہے پاگل ہو گیا بیماری اور ہے عقل تو جانا اور ہے ابھی آپ کہا رہے ہیں میں نے اب سے تیندفع سوال کیا انہوں نے جو حکم دیا ہے کہ قلم کاغذ لے کے آؤ یہ انہوں نے جو حکم دیا ہے یہ ان کے عقل کی حالت میں حکم دیا ہے ہے؟ ابھی تو آپ نے کہا بے ہوش ہو گئے تا ہے یعنی بے اقل نہیں عقل نہیں تھی عقل نہیں تھی انتی میں نے کب کہا بے ہوشی عقل نہیں ہے بھائی بے ہوشی عقل نہیں ہے رامی کون ہے سدیس کا میں آپ کو کہہ رہا ہوں رامی اللہ کی کتاب ہمیں کافی ہے نا یہ بات صحیح ہے غلط ہے بلکل غلط ہے کتاب اللہ کافی نہیں ہے کتاب اللہ کافی ہے تو تم کیوں کہتے کتاب اللہ و سنتی کوئی مسلمان اس کا قائل ہی نہیں ہے لکوا دی لکوا دی کیوں نہیں لکوا دی ابھی دور نہ جاؤ ابھی اس بات کا تم جواب دے دی تم ایک شخص دیکھو مجھے بھی چھوڑا اگر حلی المرتضی رضی اللہ و انہوں کے مخالف تھے ان کو آگے کرنا نہیں چھاکے تھے تو چند زمانہ پہلے غدیر خود میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا ہو فہاز علی المولا ہو عمر رضی اللہ و موجود تھے اس نے کیوں منہ نہیں کیا نہیں کر سکتا تھا نہیں کر سکتا تھا اس طرح نہیں ہوتا دیکھے ہر جگہ دیکھا عمر عمر کی کیا ایسیت ہے بھائی عمر کی کیا ایسیت ہے اس طرح نہیں ہے تو عمر ہر جگہ منہ کر سکتا ہے ابھی ایک منٹ بھائی صاحب آپ ابھی جو ہے نا آپ نے بہت افسوس کے ساتھ میرے عزیزوں یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہوں نے آپ لوگوں نے ان کی زبان سے سنا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ قلم کاغذ لے کے آؤ انہوں نے بےہوشی کے حالت میں کہا ہے بےہوشی کے حالت میں کہا ہے اس کا تجمہ کرو اس کا تکلیف تاری تھی میں نے کب کہا بھائی صاحب میں نے کب کہا میں نے کب کہا مغلوب العقل نہیں ہوتا اس پر تکلیف تھی ہے عمر رضی اللہ عنہ وہ محسوس کیا حضور صاحب تکلیف میں ہے اس کو تکلیف نہیں دیا جائے مزید تکلیف اس کو نہیں دیا جائے بس یہ باتی ہے اس سے علاوہ کچھ نہیں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا میرے عزیز جس کو تم خلیفہ مانتے ہو تمہاری اپنی کتب سے میں نے ثابت کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے خلافت کے متعلق فرمایا کہ میرے پاس ایسے خلفاء ہوں گے جن کا ظاہر نہیں سنو سنو ابھی میرے بار یہ جن کا ظاہر انسان ہوگا ان کا باطن شیطان ہوگا وہ میری ہدایت پہ نہیں ہے میری سنت پہ نہیں جو ان کی تصدیق کرے وہ میرے دشمن ہیں جو ان کے اتباع کرے وہ میری دشمن ہیں جو ان سے دشمنی کرے جو ان کے آنت نہ کرے وہ میری امتی ہے میں اس کے نبی ہو میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کی نشانی بتائی نشانی کیا ہے کہ یہ امارت الصفحہ ہے یہ صفحہ ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صفی کون ہے قرآن میں آ جاتا ہے صفی بتا دیا قرآن نے کہ صفی کون آپ ایک لفظ رد نہ کر سکے میں نے بخاری سے ثابت کیا سنن نسائی سے صحیح صندوق کے ساتھ ثابت کیا کہ قرآن میں کس کو صفی کہا گیا مزے کی بات یہ ہے بلکہ درد کی بات یہ ہے یہ اپنے آپ کو امتی کہتا ہے اور کہتا بھی ہے میرے محترم ناظرین کہ اگر ایک شخص قرآن کے ایک لفظ پر بھی یقین نہ رکے وہ کافر ہوتا ہے میں نے اس سے سوال کیا کہ جب قرآن کہتا ہے کہ ابو بکر عمر صفی ہیں تو آپ کیوں تصدیق نہیں کرتے ہیں نہیں نہیں سب چھپ کرو تو ہم نے قرآن کے انکار کرتے ہو پھر اسی ابو بکر عمر اسی امو بکر عمر کی امامت و خلافہ جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باطل قرار دیا قرآن نے اس کو صفاحت قرار دیا ان کو گمراہ قرار دیا اس کے بچانے کے لیے اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا کیونکہ پاگل جو ہے نا پاگل کبھی نبی بن تھا ایک شخص جو جو مجنون ادواری اس کو مجنون ادواری بولتا ہے ایک شخص ابھی صحیح ہے پاگل ہو جاتا ہے نہیں نہیں سنیں نہیں میری بات سنو مولی صاحب مولی صاحب تم باغ لیں کہ کوشش کر موضوع چین کرنے کوشش کرنے مجھے بات کر نہیں دو ابھی میری باری ہے ابھی میری باری ہے ایک بہتا ہے مجنون ادواری مجنون ادواری کس کو کہتا ہے ابھی صحیح ہے کل جو وہ پاگل ہو جائے ان کا عقیدہ یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تھے تو وہ پاگل ہو جاتے تھے بشری حالت ان پہ تاری ہو جاتی تھی اب تم نے خود کہا بشری حالت ان انہوں نے بےہوشی کے حالت میں یہ بےہوشی کے حالت کیا ہے میرے محترم ناظرین بےہوشی کے حالت یعنی ان کا عقل کا یہ تو نہیں تھا کہ وہ بالکل بات ہی نہیں کر رہے تھے وہ بات کر رہے تھے دیکھ رہے تھے کہتا ہے قلم کا غزل ہے کیا میں لکھ دوں لیکن یہ انہوں کی ہوش نہیں تھی یعنی عقل نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تھے پاگل ہوتے تھے یہ رسول پاک سب دنیا کو پتا ہے کہ ایک شخص جب بیمار ہوتا ہے وہ پاگل ہوتا ہے پاگل ہو جاتا ہے تو اس کے عقل پہ کوئی بروسہ نہیں ہوتا اس کی سنت پہ وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سیرت پہ کتنے دفعہ بیمار ہوئے ہیں بہت دفعہ بیمار ہوئے ہیں ایک بیماری تھی ان کو شقیقہ شقیقہ کے ایک بیماری جس کو مایگرین بولتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو افسر یہ ہو جاتا تھا ان کے سر پہ درد ہوتا تھا ہماری جان ماں باپ ان کے فدا ہو اگر وہ ہر دفعہ اسی طرح تو ان کے سنت پہ اعتبار گیا رہا تھا پھر میرے محترم ناظرین رسول میں نے ان سے واضح طور پر سوال کیا تھا یہ انہوں نے جب حکم دیا تھا نہیں پتا چلا نہ تم نے جب نبی میں سوال میں نے بتا دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہتا ہوں نہیں چوکر بھائی ابھی میری باری ہے تم سوال کر رہے ہو سوال ویہ دیکھو مسئلہ امامت مسئلہ خلاف مسئلہ امامت کے لئے تم اس شخص کو امام مانتے ہوں جس کو اللہ اور رسول نے بے اکو فارد جاہل کہا ہے دیکھو یہ میرا علیہ وآلہ وسلم صاحب یہ میرا سوال نہیں ہے یہ میرا سوال نہیں ہے امامت اور خلافت پر دوسری رشیس میں بات کریں گے اگر موقع ملاتے ہیں میرا جواب یہ ہے یہ جواب ابھی نہیں ہے یہ سوال میں نے آپ سے کیا ہی نہیں ہے ابھی آپ قبیدر قبیدر میں بھائی 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 د RO rivalry بدھوں کو بھائی ر ریس ہے